اے اے کرانتی کرامی نے اور مکش نے میرے کو بولا تھا کہ دادا آپ کو یہاں پر آنا ہے گڑھ شروع لی میں پروگرام کے لیے آپ کو آنا ہے کورچی میں آنا ہے یہ کورچی میں میرے کو پہلی بار اور گڑھ شروع میں میرے کو مومنٹ کو پہلی بار یہاں پر جو برسا برگیٹ کو لانے والا ریشی کنجام آپ کے بیچ میں ہے پینٹر اور ایک ڈیڈکیٹڈ ہے ان کا تعلیوں سے سوگت ہونا چاہیی میرے کو اس شیطر میں اگر کسی نے لیا تو ریشی کنجام نے لیا ہے ویدہر کی جیون میں ریشی کنجام کا ایک بہت بڑا میں نے یوگدان رہا ہے مشن میں اپنے جو جتنے گیسٹ ہے جتنے ہمارے بھائی لوگ بھیہار سے آئے مڑاوی دادہ اور ہماری ٹیم ان کی میڈم کمرے میڈم اور آپ سب لوگ آپ سب بھی گیسٹ ہے میرے لیے کیونکہ سماج کا ہر ایک آدمی چاہے وہ مزدور کیونی ہوتا وہ بھی سمبان نہیں ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم جینا آخری آدمی کے لیے چاہتے ہیں پہلے آدمی کے لیے نہیں پہلے تو آپ لوگ ایک دماغ میں ڈال دو پورے بھی دھیرتی لوگ کی آپ لوگ اس لیے یہاں پر بیٹے ہیں کیونکہ آپ کے ماباب جو ہے وہ جاگروت نہیں ہے آپ ہسٹل میں اس لیے پڑھ رہے ہو کیونکہ آپ کے ماباب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کی الگ سے کوئی پڑھائی کرائی جا سکے آپ لوگ اسکولرسپ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اتنا عارتک بیوستہ نہیں ہے ہمارے ماباب کے پاس میں کہ وہ ہمارے ہمارے کپڑے لتے کتابیں یہ سب چیزوں کا خرچہ کر سکے آپ کو سکولرسپ مل رہی ہے آپ کو ہسٹل میں انڈیشن مل رہا ہے اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن میں نے پورے 25 سال میں ایک بات دیکھا کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی رہے گا اتنا اس نے سماج کو دھوکہ دیا ہے یہ پڑھائی کا الگ یہ ایک نظریہ نکھال رہے ہیں لوگ کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے آدھی واسی جتنا بڑا آدھیکاری بن جاتا ہے وہ اتنا زیادہ سماج سے دور ہو جاتا ہے سماج یعنی گڑچو ریلی کا آدھی واسی نہیں ہے سماج یعنی بستر کا آدھی واسی نہیں ہے سماج یعنی میل گھاڑ کا آدھی واسی نہیں ہے سماج یعنی پورے وشو کے آدھی واسی سماج کے لوگ ہم لوگ پورے وشو کے آدھی واسی سماج کو دیکھنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو پکارنے کے لیے کیسا پکارنے ایک ساپ پورے وشو کے عادی واسیوں کا نام لینا ہے کیا بولوگے آپ گونڈ بولوگے پردھان بولوگے منڈا بولوگے آپ کو پورے وشو کے عادی واسیوں کو اگر سنبود کرنا ہے تو عادی واسی ہی بولنا پڑے گا کیونکہ آپ بولوشو کے عادی واسیوں کی بات کر رہے ہیں امریکہ میں بھی آپ کا بھائی رہتا ہے اسٹیلیہ میں بھی آپ کا بھائی رہتا ہے پاکستان میں بھی آپ کا بھائی رہتا ہے نیپال میں بھی آپ کا بھائی رہتا ہے اور یہ پrum combien گیا ہے کہ جتنے وشو کے عادی واسی لوگ ہیں ان کا ڈی اے میں ایک جیسا ہے ڈی اے نے بتا دیتا ہے کہ یہ ایک ہی خون کے لوگ ہیں چاہے ماریا کا خون لو کورکو کا خون لو حلبی کا خون لو بھیل کا خون لو گونڈ کا خون لو پردھان کا خون لو حلبہ کا خون لو ادربائیگا کا خون لے لو کورکو کا خون لے لو کولام کا خون لے لو سب کا خون ایک جیسا ہے ان کا ڈین ایک جیسا ہے جب آپ کا ڈین ایک جیسا ہے آپ کی سنسپورتی ایک جیسی ہے تو آپ کا سماج بھی ایک جیسا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اس سماج کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ سماج نام کی سنسٹہ ہی نہیں ہے ہم نے سماج کو بنایا نہیں اور دھرم بنا دیا ہم نے سماج کو بنایا نہیں اور پارٹی بنا دیا ہم نے سماج کو بنایا نہیں اور نیتا بنا دیا یہ گلتی ہو گئی ہے اپنے لوگوں سے ہم چوتھی پاس نے ہوئے اور میٹرک کی پلکشہ دے دیئے پاس ہوں نہیں کی پھیل ہوں گے اس سے بڑی بات آدمی کا علاج چل رہا ہے اور جانو اوروں کے ڈاکٹر سے اس کا آپریشن کریں گے وہ آدمی مرے گا کی بچے گا مرے گا وہی ہوا ہے ہمارے ساتھ جس کو سماج معلوم ہی نہیں ہے وہ سماج کا نیتا بن گیا ہے سماج بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر سماج کے نام پہ آرکشن نہیں ہوتا تم کو تو تمہاری حالت کیا ہوتے بتاؤ اگر آرکشن نہیں ہوتا تو تمہارے پاس نوکری ہوتی تم پڑھ سکتے اپنی کوئی پیچھان نہیں نہیں رہی اور مان لو آگے چل کے آرکشن بند ہو گیا تو ہم لوگ جندہ کیسے رہیں گے اس پر بھی تھوڑا بات ہونی چاہیے آدھیباسی ویڈھیرٹیوں نے بھرسامونڈا کے ایک منتر کو اپنے دیماغ میں رکھ دینا چاہیے بھرسامونڈا نے بولا کہ آدھیباسی ویڈھیرٹی نے خود کا پالک بننا چاہیے پالک یعنی گارجین جی فار گارجین یعنی پالک تھچہ ارث ہو تو پالک مالک بننا چاہیے اس کا مطلب ہوتا ہے اونر اور چالک بننا چاہیے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیور گارجین اونر اور ڈرائیور پالک مالک اور چالک جی او ڈی گارڈ خود کا بھنگوان خود کسی نیتا کے بھروسے نہیں کسی پانٹی کے بھروسے نہیں کسی راجہ کے بھروسے نہیں اور کسی باجہ کے بھروسے نہیں خود کے بھروسے تمہارا کوئی نہیں ہے آپ کے ماں باپ بھی آپ کی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں اس گھڑچرولی میں اگر پولیس نے کسی آدھی باسی بچے کو مار دیئے تو ان کے پاس بہانہ ہے وہ نقسلوا دیئے کر پولیس نے نہیں ماری نقسل یہ انہیں مار دیئے تو ان کے پاس بہانہ آئے کہ وہ پولیس کا مقبید ہے یہ دونوں طرف سے پیسہ ہی کس کے ہو رہی ہے گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم آدھی باسیوں کے لئے کر رہے ہیں آندولن بولتا ہے کرانتیکاری آندولن کے لوگ بولتا ہی کہ نہیں ہم آدھی باسیوں کی جل جمیل جنگل کے لئے لگ رہے ہیں یہ دونوں بھی آدھی باسیوں کی ہیت کی بات کر رہے ہیں جھگڑک آئے اگر معاملہ آدھی باسیوں کے بچانے کا ہے تو آدھی باسی مرتا کیوں ہے یہ پرشن ہمارے لوگوں کے بیچ میں آنا چاہیے گلت کون ہے یہ بیوستہ گلت ہے یا ہمارے آندولن گلت ہے یا ہمارے لئے چلانے کا دعویٰ کرنے والے آندولن چلانے کا دعویٰ کرنے والے گلت ہے ان چیزوں کی بھی جاچ ہونے چاہیے اس کی پھر سے سمکشہ ہونے چاہیے بھائیو درسا مونڈا نے بولا تھا جس چچ کی کوئی جس سماج کی کوئی سمسیہ نہیں ہوتی ہے جس سماج کی کوئی سماجیک سمسیہ نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی سمسیہ نہیں ہوتی ہے لیکن جس سماج کی سماجیک سمسیہ ہوتی ہے اس کی سمسیہ ہی سمسیہ ہوتی ہے آدھیباسی سماج کی سماجیک سمسیہ یہ ہے کہ گونڈ الگ بھگ رہا ہے بھیل الگ بھگ رہا ہے ماری الگ بھگ رہا ہے پردان الگ بھگ رہا ہے حلوی ادل بھگ رہا ہے کوئی ایک جگہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے سب لوگوں نے اپنے اپنی دکان بڑھا لیا یہ شیطر آدھیباسی ہوتا ہے यहां के मालिक है अब आदिवासी यहां के जल जबीन जंगल का मालक है और अपनी जबीन पर अपने ही जंगल में वो गबरात में रहता है डंगता है बात नहीं रख सकता अपनी आपने सुना कि कोई मुसल्मान लड़की ने बंदुक लेके लड़ाई लड़ी किसी मुसलिम लड़की ने भारत में बंदुक उठाई है आपने सुना किसी ब्रहांबं लड़की ने बंदुक उठाई है کسی مرادہ لڑکی نے بندوق اٹھائیے لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تیرہ تیرہ سال کی آدھی واسی لڑکیاں بندوق اٹھا رہے ہیں کیوں کیا کارن ہے ایسی پرشتیتیاں کیوں آرے یہ سماج کے اوپر آدھی واسی سماج کے بچے بچیاں یوہ اتنی گھبرات میں اور یہ سب چیزیں یہ پرشتیتی کا سامنا کیسے کر رہے ہیں کشمیر سے بڑی سمجھا ہے گرچنو لڑکی کوئی امرجنسی بیمرجنسی کشمیر میں نہیں ہے پردان منتری کشمیر بھی بتاتا ہے لیکن بات گرچنو لڑکی نہیں کرتا ہے آدھی واسی شیطروں کی بات کوئی نہیں کرتا ہے چاہے بستر ہو بستر سے لے کر جھارتائیں جھارکن سے لے کر اونی شاہ تک یہ جو آدھی واسی بھارت ہے یہ پورا آدھی واسی بھارت آج جل رہا ہے اور آدھی واسی بھارت اس لیے جل رہا ہے کیونکہ اس آدھی واسی بھارت کی لوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے بھی مادیم سے نیتاؤں کے بھی مادیم سے پنجیبکیوں کے بھی مادیم سے تھےکے داروں کے بھی مادیم سے ان کو کوئلہ ہونا ان کو سونا ہونا ان کو منرل ہونا ان کو جنگل ہونا ان کو جمین ہونا ان کو عورت ہونا آدھی واسیوں کی جمین ہونا یہ تھالت بنا دیئے آدھی واسی شتروں میں ایک ریکارڈ دکھا گیا ہے اب آدھی واسی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا ہے کام نہیں ملتا ہے تو اپنا خون بیچ رہے آٹھ سو روپے میں آٹھ سو روپے میں ایک بوٹل خون بیچتے ہیں اس کے بعد راشن کی دکان میں جاتے ہیں خون بیچ کر اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کام نہیں ہے کوئی آدھی واسی اپنی کیڈنی بیچ رہا ہے کوئی آدھی واسی آدمی اپنی آنکھیں بیچ رہا ہے کوئی آدھی واسی آدمی اپنی بچی کو بیچ رہا ہے یہ بیہار میں جھارکن میں اوریسہ میں پوری بمبائی میں اور دلی میں لڑکیاں بیچی جاتے ہیں مدی پردیش کے منڈلا میں بھی ہوتا ہے اور مہاراست میں بھی ہوا ہے یہ پایا گیا ہے کہ آدھی واسی لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے دوسرے سواج کی لڑکی دیکھتے ہوئے دیش میں کیوں نہیں دیکھتی آدھی واسی لڑکی کیوں بیچی جاری ہے آدھی واسی کی کیوں کی ہونا ان کو آدھی واسی ڈائی خون کیوں مجبور کر رہے اس کو بیچنے کے لیے ڈاکٹر کیا بولتا ہے کھانا کھائیں گا تو کھون بنے گا کھانا کھائیں گا تو کھون بنے گا لیکن گورنمنٹ آدھی واسیوں کو بول رہی ہے کھانا ہونا تو کھون دینا پڑے گا پریشتی کی بدل گئی بے تیرے کو روٹی ہونا تو کھون دینا پڑے گا کٹی نہیں دینا پڑے گا یہ بھاشا گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ میں بن گئی آپ لوگ آپ لوگ ڈاکٹر بناؤں گے کوئی ٹیچر بنے گا کوئی کلرگ بنے گا کوئی پولیس میں جائے گا سرکار نے اچھی نوکری آدھی واسیوں کے لیے ڈیکلیر کر دی پولیس میں چلے جاؤ آدھی واسیوں کو پولیس میں بھیج دیتے گڑشو روڑی میں ٹرانسپر دے دیتے سال مرے گا یعنی تمہارے مرنے کی قیمت دیتی ہے گورنمنٹ نوکری کے روپ میں مرنے کے پیسے دیکھئے نوکری نہیں ہے مرنے کی گیارنٹی ہے یہاں پر ہجاروں سال سے آدھی واسی رہ رہا ہے اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا اس کا ڈیولپمنٹ نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن باہر کا آدمی جو یہاں پر آتا ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہی ڈیولپمنٹ دکھائی دیتا ہے یہاں کے آدھی واسی کے لیے بھی وہی سرکار ہے اور باہر کے گہر آدھی واسی کے لیے بھی وہی سرکار ہے اس کا وکاس ہوتا ہے اس کا کیوں نہیں ہوتا تھوڑا سوچ کا حصہ ہے سوچنا پڑے گا کسی سمائے ہمارے پاس دس اکڑ جمین تھی تو آج وہ دو اکڑ جمین ہے اور کچھ لوگوں کے پاس تو جمین ہی نہیں ہے بھومی ہی لوگ ہے پچاس پتیشت آدھی واسی گھنچرولی میں بھومی ہی نہیں یہ چھپاتی ہے سرکار بات نہیں کرتے ہیں اور اپنے گانڈو نیتا بھی بات نہیں کرتے ہیں ایک سمائے کمالک آدمی اس پورے گھنچرولی میں اڈوسٹ پتیشت جمین آدھی واسیوں کے پاس میں تھی کتنی اڈوسٹ پتیشت آج کے والا اکٹھویس پتیشت جمین آدھی واسیوں کے پاس میں باقی جمین گئی کھا آدمی مر سکتا ہے آدمی گھرچولی سے بھاگ سکتا ہے جمین کھا بھاگ گئی گھرچولی سے جمین کے بھی پیار لگ گئے گیا میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہوں پچھس سال میں میں بھی گھرچولی میں نوکری کرتا تھا میں نے بھی یہاں پر میری جندگی کے بہت دن کو جا رہا ہوں یہاں کی ای بی سی ٹی پالوب ہے میرے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی آدھی واسی آدمی کو مائننگ کا کام ملا میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی آدھی واسی لڑکے کو یہاں پر ایک سامان جنگستان ملا میں نے کبھی نہیں دیکھا آدھی واسیوں کو گورنمنٹ نے جمین دی ہے میرا وعدہ ہے میرے کو یقین ہے جس جمین پہ تمہارا کارکم ہو رہا یہ بھی جمین تمہاری نہیں ہے اب یہ گھرچولی میں آدھی واسیوں کو جمین نہیں کون تیہ کرے گا یہ گھرچولی کس کا ہے آج تو یہ لڑائی آگئی ہے کہ گھرچولی ہمارا یہ بولنا پڑے گا گونو آنا بہت دور کی بات ہے گونو آنا کی تو سمجھ بھی پیدا نہیں ہوئی ہمارے میں وہ لڑائی بہت الگ ہے وہ لڑائی آج سے پچیس سال پچاس سال بعد ہونی چاہیے اس کی تیاری کرنا پڑے گا ہم جندہ رہیے کی نہیں رہیں گے اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن کم سے کم گھرچولی پہ تو بات کریں نام دھارے بس گھرچولی گھرچولی ایری آیا ہے بھائیا جب کسی کو سجا دینا ہوتا ہے نا تو گھرچولی میں بھیجتے ہیں کہ اس کی بدلی کرنا تو گھرچولی یعنی گھرچولی کو سیتر کو گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے جیل گھانا کالا پانی جا اس کو بھیج دو گھرچولی اس کو دونوں سے ڈر لگتا ہے پولیس والوں سے بھی ڈر لگتا ہے ناکس سے بھی ڈر لگتا ہے جا پیری ٹرانسپر گھرچولی یہ اس کو سجا دیئے یہ ہمارے طرف دیکھنے کا نظریہ ہے گورنمنٹ کا کہ سب سے برے حالات یہاں پر رہتے ہیں آدمی کی اس لیے اس کو سجا دے دو یہ اس کو تو سجا دے رہے لیکن ہم کو تو سجا دے چکے ہیں آپ کی طرف دیکھنے کا نظریہ الگ ہے آپ ناکور میں جاؤ گوندیا میں جاؤ کسی بڑے شہر میں جاؤ اور بتاؤ کہ میں کوئی کرائی کا گھر ہونا میں گھرچولی سے آئی ہوں کہاں سے آئے بیٹا میں کورچی سے آئی ہوں دیوری سے آئی ہوں بھابرہ گھر سے آئی ہوں لڑکی بھی رہی تو اور لڑکا بھی رہی تو اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہے کوٹھو نہ لیں وہ کیا سمجھتا ہے آنیوازی آئے گا نکی نکسلوا دیا سے ایسا چھتر بنا دیا گیا ہے ہماری خلاف ہسنے کی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا سڈینٹر ہے پہلے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا ہاں داری والا آدمی جب دکھتا تھا باہتا لگتا تھا آتنگوا دی جا رہا ہے مسلم یعنی آدھی آتنگوا دی ہے آدھی باسی یعنی نکسلوا دی اور یہ دونوں جو باتیں ہیں یہ آدھی باسیوں کی فیور کی باتیں نہیں ہیں نکسلوا دی بھی بولیں گے تو دیش روحی بھیلائے تھے اور آتنگوا دی بولیں گے بھی تو دیش روحی بھیلاتے ہیں ہماری پولی قوم کو دیش روحی بنانے کا سڈینٹر رچہ جا رہا ہے یہ بہت دماغ میں ڈال لو اب دیش کا مالک دیش روحی کیسے ہو سکتا ہے جو اس دیش کا مالک تھے اس کو دیش روحی بنانے کا سڈینٹر باقی نہیں بن سکتے صرف آدھی باسی نام رہینا تو نکسلوا دی ایسا چتر بنایا جا رہا ہے آدھی باسیوں کے خلاف پڑے لے کے بچے بھی سہماتے ہیں ناپکور میں دھر دیکھنے کے لیے اب بڑے بڑے لوگ اپنے سمات پر سنگٹن کا کام کر رہے بڑے بڑے ادھیکاریوں کو سنگٹنے بڑے بڑے کرمچاری ادھیکاری اور کیا کیا ہے جمانے بھر کے سنگٹن ہیں یہ بستر گرچرولی سے آدھی باسیوں کو جو پریشانی میں جو اپنا سمات جوجرہ ہے اس میں سے نکاننے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا سکھیو ہے اگر بابا آمتے جی یہاں کام کر سکتے ہیں تو آدھی باسی آج بھی کیوں نہیں کر سکتا ہے جب وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں یہاں سے کام کر کے پورے بیشو میں اپنا نام کام منا سکتے ہیں آدھی باسی کا کیوں نہیں ہو سکتا بھئی ہمیشہ آدھی باسی کا کیوں نہیں ہے آمتے کی جب آدھی باسیوں میں کام کر سکتے ہیں تو اپنے سمات میں تو پچاس آمتے ہیں بہت مڑے لکھے لوگیں وہ آدھی باسیوں کے بیچ میں گام کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو کیونی سمبت بھاؤں سے گام کر سکتے ہیں ہمارا مشن کیونی کھڑا ہو سکتا ہے ہمارا تریننگ سینٹر کیونی بن سکتا ہے ہمارے سماج کا اپنا یونٹ کی ہی ہو سکتا ہے جیسا مسلم بھائیوں کی سماجی کے باستہ ہے جیسے کرسین بھائیوں کی سماجی کے باستہ ہے جیسے برامن بھائیوں کی سماجی کے بستہ ہے چار سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو آر ایس ایس میں بھیج دیتے ہیں شاکھا میں جاتا ہے مسلم کا پچاس پاس سال کا بچہ رہتا ہے تو مدرسہ میں جاتا ہے کرشن کا پاس سال کا بچہ رہتا ہے تو چرچ میں جاتا ہے آدھی باشیوں کا کہاں بھیجیں گے آپ ایک مسلم اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن شریف دیتا ہے اس کو بولتا ہے کہ بیٹا یہ تیرے بھویش ہے یہ تیرے جینے مرنے کا راستہ ہے اس کو لے کے چل ایک کرشن اپنے بچے کے ہاتھ میں بھائی بل دیتا ہے اس کو بولتا ہے بیٹا یہ تیرے جینے مرنے کا راستہ ہے اس کو لے کے چل ایک برہمان ہندو بھائی اپنے بچے کے ہاتھ میں رامائن دیتا ہے ماں بھارت دیتا ہے ویت دیتا ہے اور بولتا ہے یہ ہے تیرا زندگی کا راستہ اس کو لے کے چل ایک بودھ بھاندھا وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں ڈاکٹر باوہ سب امبیٹ کرکا گنت دیتا ہے وہ بگدائنڈیز دھمہ وہ اس کو بولتا ہے کہ تو اس کو لے کے چل آدھی باشیوں کے پاس میں کیا ہے کونسی کتاب ہم اپنی جنریشن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جس میں اس کا وجود ہو اس کی سنسکتی ہو اس کا سماج ہو اس کی سمیتہ ہو اس کے عدیقار ہو اس کا اتیاس ہو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس ایسی دبستہ ہی نہیں ہمارے راجاؤں نے بھی سماج سے گدھاری کیے آدھی باشی راجہ ہی اگر پندے کا پہل پڑھ لے گا وہ ہی اگر دوسرے دھرموں کا گلاب بن جائے گا تو آپ کا اپنا کیسے کھڑا ہوگا سرداری گدھار ہے جس نے آدھی باشی سنسکتی کو اپنے کندے پہ لے کر چلنا چاہیے تھا وہ ہی آدمی دوسروں کے پہل پڑھ لیا تو پھر آم آدمی سوچتا ہے یہ پڑھ لیا ہمارے راجہ نے پڑھا مائی بھی پڑھے ویبستہ ہی نہیں ہے ادھور ادھور کام چل رہا ہے ہمارے بیچ میں لنگو کی بات کرتے ہیں کوئی نہیں بتا تھا ہم کو لنگو پیدا کہا ہوا مرا کہا کوئی نہیں بتا تھا جو گوٹول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور بدھ نے سنگ کی سنکرپنا الار کلام سے لی سنگ نہیں وہ گوٹول تھا یہ سنگ کی تو بہت چھوٹی کلپنا ہے گوٹول کی پہل پہلی ترکنا ہے جو سنگ کی بات کرتے ہیں بدھ کے وہ واسطہ ویسطہ میں گوٹول ہی تھا وہ گوٹم ہی گندراجے کی بات الار کلام نے اس وقت لیا یہ بات اپنے لنگو کو دھرم گروہ بنا دیا اس کو سنکرہ چاری کی شرینی میں کھڑا کر دیا سنکرہ چاری نے کبھی چھے دیو سات دیو بنائے گیا سنکرہ چاری نے کبھی بڑا پین پیرسہ پین کی بات کیا گیا یہ بڑا پین پیرسہ پین یہ پورا نشرب کے اوپر ہے جس کو ایکالوجی بولتے ہیں اس کو ایکالوجیکل سائنس بولتے ہیں آج انوارمنٹل سائنس بولتے ہیں وہ انوارمنٹل سائنس میں آدمی کے لیے جینے لائک جگہ یہ لنگو نے بنایا ہے وہ دھرم گروہ نہیں سائنٹس تھا اس کو چھوٹا مت کرو بہت بڑا آدمی تھا کھا راجہ بہت جار کھا گنگو تیلی جب ہی بہت اچھی بات بولا شام کوڑٹے یہ بات میں اس کو شام کوڑٹے تب پروگرامز میں آتا تھا میں اس کو گریجویٹ گریجویشن کر رہا تھا ناپپور یونیورسٹی میں تب سے جانتا ہوں وہ کلاسس میں آتا تھا ہماری آج میں کو بہت خوشی ہوئی کہ اس نے یہاں سے بولا کہ سنسپورتی سب سے پہلے اور دھرم تو آدمی ایک سنکل پنا ہے تو گونڈی سنسپورتی سب سے پہلے سنسپورتی ہے گونڈی دھرم بول کے اس کو چھوٹا یوں بنا رہے تم کو تو کلیم کرنا ہے اس دیشترم سب سے پرانے لوگ ہے یہ دیشترمانک ہے اس لئے آپ کو اس کو سنسپورتی بولنا پڑے گا دھرم نہیں یہی بات برسامونڈا نے بولا برسامونڈا کی خاصیت کیا تھی اپنے لوگ پوچھتے منڈا ارے بگٹل تک کٹ رہے منڈا یہ کون منڈا ہے کہاں تھے لالیا کوئی بھی آدھی بات سی بیکتی رہے کوئی بھی جماعتی کا رہے ہو جب اس کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلی پوجہ جو ہوتی ہے وہ منڈا کی ہوتی ہے یہ منڈا کی بات یہاں سے سنگلتا ہوتی ہے یہ منڈا ہماری اس میں ریواز تھا منڈا کو اس چیز کو پرکرمہ کروانے والے لوگ اس کو یہ کرنے والے جیسے بھوم کالے ویسے منڈا ہے برسامونڈا نے بولا تھا کہ آدھیواتشیوں کی سنسکتی ویشو کی سب سے سب سے سنسکتی ہے اس کو کسی دھرم کی ضرورت نہیں ہے اور جیون ہی سنگرش ہے اور سنگرش ہی جیون ہے ایسی سنکرپنا برسامونڈا نے دی دیکھو برسامونڈا کی سوچ کے بارے میں اس دیش میں کیسا بھید با ہوا ہے ایک پات دس منٹ آپ کو برسامونڈا کے بارے میں بتانا بہت جروری تھی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوگے اس کا فوٹو بہت چل رہا ہے لوگ بولتے ننگے بدن والا ہے کیا کر رہا ہے کچھ لوگ پرچار کر رہے ہیں ہم نے آدھیواتشیوں کو کپڑے پینانا سکھایا تھا اس کا جواب دے رہا ہوں میں کہ ڈاکٹر بابا صاحب آمبٹ کر پہلی بار بھنڈارہ سے الیکشن ہار گئے تھے اور وہی ڈاکٹر بابا صاحب آمبٹ کر پہلی بھنڈارہ سے جیتے اور جن لوگوں نے اس وقت بیہار جھارکن اور پہلی بھنڈارہ کی شطر میں تھا جن لوگوں نے ڈاکٹر بابا صاحب آمبٹ کر کو جیتا کے دیا وہ آدھیواتشی لوگ تھے اور جس آدمی نے ڈاکٹر بابا صاحب آمبٹ کر کو آخری ہوت دیا اس آدمی کا بھی نام بھرسہ تھا اگر بھرسہ مونڈا کا آن دولن نہیں ہوتا تو بابا صاحب پشن بانگال سے نہیں جیتے اور پشن بانگال سے نہیں جیتے تو سویدان صاحبہ کے عددیکش نہیں بنتے اور سویدان صاحبہ کے عددیکش نہیں بنتے تو بھارت کا سویدان بنانے کا موقع بابا صاحب کو نہیں دیتا جس کو لینڈ ایکویجیشن ایکٹ بولتے ہیں مراتھی میں بھومی سمپادن ادینیم تیلا منتا تھا پڑا یہ لینڈ ایکویجیشن ایکٹ اکٹرہ سو انٹین نو میں پاس ہوا اور وہ لینڈ ایکویجیشن ایکٹ میں یہ پرویزن کیا گیا یہ پراؤدھان کیا گیا کہ عدیباسی کی جمیل گہر عدیباسی آگ میں نہیں کھریش سکتا ہے اور گہر عدیباسی تو کیا سرکار بھی نہیں کھریش سکتی ہے سرکار بھی نہیں لے سکتی ہے اس جمین پہ عدکار کیول عدیباسی ہوتا ہوگا یہ ایکٹ بریٹیس گورنمنٹ کے سمیں میں پاس ہوا بریٹین میں پاس ہوا تب بریٹیسوں کی سات دیشوں میں سکتا تھی کتنے دیشوں میں سات دیشوں میں یعنی سات دیش کے عدیباسیو تو بیرسام انڈا کے اندولن کا فائدہ ہوئا ہے سیکنڈ ورل وار میں اتنے لوگ نہیں مرے تھے صاحب جتنے لوگ اس اندولن میں مرے اور یہی اندولن کی بیچار دارا سیم تنٹے بھیل کی تھی بابو راو شڑبا کے کی تھی بھیمہ کمرا بھیمو کی تھی گنڈا دھرک کی تھی تلکا مانجی کی تھی رینگا کورکو کی تھی سبیدار نائب کی تھی راگو جی بھانگرے کی تھی راما جی بھانگرے کی تھی جتنے آدیباسی کرامتی کاری ہوئے انہوں نے کیول جمین کا ہی سنگرش کیا یہاں تو اُلٹا ہو گیا راجہوں کے بینر لگ رہے لیکن بابو راو شڑبا کے کا نام و نیسانی ختم ہو گیا ہم کو تائے کرنا پڑے گا کہ ہم کو راجہوں کے نیتاؤں کے ساتھ میں رہنا ہے یہ کرامتی کاریوں کے ساتھ میں رہنا ہے یہ سماج نیتاؤں کے بیچاروں سے نہیں چلے گا کرامتی کاریوں کے بیچاروں سے چلے گا یہ ہم کو تائے کرنا ضروری ہے برسا مونڈا کا نام اس لئے سامنے آ رہا ہے کہ پچیس سال کے عمر میں اتنی بڑی کرامتی ہے سمگ راہ دیباسی سماج کی بات کرنے والا میکتی ہے اس وقت برسا مونڈا نے ایک سوال پوچھا تھا انگریجو سے جب نئے نئے کلیکٹر نے تیار ہوا تھا جس کو گورنر بولتے تھے وہ گورنر کو پہلا سوال پوچھا تھا برسا مونڈا نے گلت بات دور رہے ہیں لوگ جان ہینڈروپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے برسا مونڈا کا گلت پرچار کر رہے تھے کہ برسا مونڈا پڑا لکھا نہیں تھا برسا مونڈا نے انگلیس میں سوال پوچھا Who are you to collect revenue from us because we are the Aboriginal people of this land آپ کون ہو کے ہو ہم سے tax لینے والے ہم تو اس جمین کے مانک ہیں اس جمین کے مانک ہیں ہم سے tax لینے والے یہی document آج پورے وشموں میں فرشد ہو گیا جس کو document of indigenous people بولا جاتا ہے United Nations میں بات کرتے ہیں مہاتمہ گاندھی ساؤت افریقہ سے انڈیا میں آیا ان کا نام تھا مہنداز کرمچن گاندھی تائی کوٹ پینٹ کے انڈیا میں آیا ایڈوکیٹ تھے کانگریس کا پہلا آدھی ویشن ہوا رامگر میں وہاں مہاتمہ گاندھی جی گئے تھے تب ٹائی کوٹ پینٹے تھے یہ لوگ نہیں مانے گے تو اپن فوٹو بھی دکھا دیں گے ان کو تو ٹائی کوٹ پینٹ کے وہاں گئے تھے بوٹ لگا ہوا تھا اسی مندب دلا ہوا تھا بوٹ لگا ہوا تھا گاندھی جی نے پوچھا یہ کتنے لوگوں کی نام ہے تو لوگوں نے بتایا یہ ایک ہی آدمی کا نام ہے مہامانوں بھی وہی ہے قرآن کی سوریہ بھی وہی ہے دھرتی آبا بھی وہی ہے اور بھگوان بھی وہی ہے یہ چاہتا کیا تھا لوگوں گاندھی جی نے پوچھا یہ چاہتا کیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا مولا گاز مولکا ماس اپنے گونڈی میں بولتے ماوا ناٹے ماوا ناچ ہمارے گاؤں میں لوگ سبھا نا مدان سبھا سب سے بڑی یہ آنگولن برسامونڈا کھاندھولن گاندھی جی نے بولا اس آنگولن کو تو پوری دیش کو جرورات ہے اس آنگولن کی تو تب گاندھی جی نے برسامونڈا کو دیکھ کر اپنے کپڑے اتارا سپیت لنگوٹی پہنا اور پوری دیش بھر میں گھما جو اسیوگ آنگولن تھا یہ برسامونڈا کے آنگولن کے تانہ بھگتوں کے آنگولن سے سیکھا ہوا آنگولن تھا برسامونڈا کے انہوں ناییوں کو تانہ بھگت بولتے ہیں جہاں کنے جو سپیت کپڑے پہنتے ہیں گاندھی جی نے کبھی پیلی دھوتی نہیں پہنا سپیت دھوتی پہنا ڈاکٹر بابا سب آمدھ کرنے گودہ وری کے آنگولن میں بولا تھا بابا سب کا آدمی بھی چھپاتا ہے یہ بات کہ میں برسامونڈا کو اپنے آنگولن کا گروہ مانتا ہوں برسامونڈا کے جمین کے آنگولن سے میں پریری تھوکری کام کر رہا ہوں تب ہی جا کے ڈاکٹر بابا سب آمدھ کر اور دادا صاحب گائے کوار نے جبرل جو جمین کا آنگولن چلایا جو گودہ وری سے سنگھ ہوا تو جس برسامونڈا کو ڈاکٹر بابا سب آمدھ کرنے آدرس مانا جس برسامونڈا کو گانگی نے آدرس مانا جس برسامونڈا کو انگری جو نے آدرس مانا اس برسامونڈا کو آدھی باسی آدرس نہ مانے یہ بات حجم نہ ہونے لائک بات نہیں لیکن یہ بات ہم تک سے کونسی نہیں ڈالکر چینڈل کر پھینڈل کر آمدیو بابا رام دیو بابا کام دیو بابا جام دیو بابا ان کو بلکل راست سنت پد مبھوشن بھارات رتن کی بذویں دی گئی ہے کونسے آدھی باسی سوٹن کرسین آدھی کو انہوں نے بھارات رتنے دیا بتائی ہے اور ہم کو ہونا بھی نہیں میں دیش ہمارا ہے تم ہم کو کہہ دوں گے ہم تو دیش کے مالک ہے چار سو سال تک کہ صرف جمین کی لڑائی لڑنے والا بشو میں کوئی دوسرا آدمی نہیں بھارت کا دیوازی ہے جمین کی لڑائی مرسا منڈا نے بولا جل جمین جنگل عدکار اور سمان مانگنے والی چیز نہیں ہے اگر یہ چاہیے تو لڑنا پڑے گا چھیننا پڑے گا اس وقت نوکریہ نہیں تھی اس وقت کار کھانے نہیں تھے اس وقت جندہ رہنے کا کیون سہادن تھا اپنے پاس جمین اس لئے برسا منڈا نے جل جمین اور جنگل کی بات کی یہ اندولن کوئی ماہ و عدیوں کا اندولن نہیں ہے یہ اندولن کسی دوسروں کا اندولن نہیں سب سے پہلے برسا منڈا کی مو سے جبان سے نکلی ہوئی چیزیں جل جمین اور جنگل یہ آدھیباسیوں کو جندہ رکھنے کا تنکر ہے جل جمین جنگل کے ادھکاروں سے جس دن آدھیباسی بنجید ہو جائے گا وہ اس دیش میں ختم ہو جائے گا یہ سوچ برسا منڈا کی دروگاو میں سوچ ہے دور کی سوچ ہے اور سبھی مانو پرانیوں کو جل جمین جنگل کی ضرورت ہے جل کے بینے جیون نہیں ہو سکتا ہے جنگل کے بینے آدمی ہوا اپسی جنگ کچھ نہیں مل سکتا ہے اور جمین کے بینے اتپادن نہیں ہو سکتا ہے آپ کو اناج ہونا تو جمین ہونا اوکسیجن ہونا تو جنگل ہونا اور پانی ہونا تو تم کو جل ہو نہیں چاہیے یہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ تک رہے یہ سنسکردک پارٹ ہے ہمارے سماج کا جس کو سرنا بولا برسا منڈا نے کیا بولا سرنا اپنے گونڈی میں بولتے سرری منڈا باشا میں اور گونڈی میں ایک ہی فرق ہے آپ ان سرری یعنے مارگ اور سرنا یعنے مارگ جیادہ فرق نہیں ہے تو یہ جو آپ لوگ گوٹول دیکھ رہے ہو یہ گوٹول کی سنکردنا الار کلام کی سنکردنا ہے لنگو جنگو کا جو لنگو جنگو کا جو کنسیپ سامنے آرہا ہے بہت کنفیوز ہوگے اپنے لوگ اپنی جنریشن کو بہت ساری چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آرہی اپنے کو ریسرٹ کرنا پڑے گا اس پر ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ لنگو کے اوسطے ساؤت افریقہ میں بھی مل رہے ہیں تو لنگو ساؤت افریقہ میں پیدا ہوا تھا کیا پھر وہ تو گونڈ نہیں ہے اور کسی نے بول دیا کہ لنگو گونڈ نہیں تھا تب کیا کرو گے اپنے لوگ آنگا دیو بولتے ہیں آنگا دیو محلوم ہے جانتے ہو نا آنگا دیو یہ آنگا دیو محمودی چیز نہیں ہے یہ انکرہ چاری ہے سانکرہ چاری ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے کوئی آمدہ بابا رامدہ بابا کو نہیں سمجھیں گا آنگا دیو کیا ہے یہ کیونکہ آدھیواسی آدمی جانتا ہے آنگا دیو کیا ہے یہ وہ پراکرودک شکتی ہے جس نے ایک ہچتر سمیہ پر جیسا سنامی آیا تھا وہ ایسی طریقے سے ایک بہت بڑی طفان کا سمیہ بیتا جب مانا ہو جاتی کو پراہ یہ ہونا نہیں تب اس سمیہ یہ آنگا دیو کی کنسپس سامنے آئی آپ کو شاید معلوم ہوں گا ابھی آپ جائیے اندبار نیکو بار میں اس دیس کی آخری جنریشن آدھیواسیوں کی سب سے آخری آنگا آدھیواسی آدمی ہے جو پیور جنریشن ہے اس کی ان کی سنکیہ صرف سو ہے اور پچھلے بھی دس سال سے سو ہی بتا رہی ہے گورنمنٹ یہ لوگ ان کی جنسیں کیا بھی نہیں بڑھا رہے ہیں بچے بہدہ ہی نہیں ہو رہے ان کی ہاں سب وہ تو آپ کے کندے پہ پوری جواب داریچ ہے کل موڈی بھی اگر بخار سے مرے گا تو انگلی تمہارے کر اب بتائیں گا تو ابھی اس پر اس پر بات ہی کرو بات تو ٹھیک ہے اوگ کیسے آئے یہ بات تمہاری میری صحیح ہے لیکن اس بات کو دبا ہی دوئے گا کیونکہ ایک ہفتہ پہلے پھر موڈی گیا تھا ہاں اینڈبان مکو بار میں جا کر ہندو دھرم کا اس تاپنے کی بات کرنے کا کیا مطلب ہے کیونکہ یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہوں گے آدھیواسی ہے بوری ہندو ہے ابھی چرچہ چل رہی ہے رام مندر کس کا ہے پھلانا کس کا ہے پھلانا کس کا ہے ہم نے پوچھے دیش کس کا ہے تو کیا جواب دیں گے مہاوان آٹے ہمارا ختم سب لوگ بھول رہے ہیں یہ ہمارا ہے وہ ہمارا ہے ابھی تو دیش کس کا ہے اس دیش کا مالک کون ہے آلیسوں تو بھار کے آئے بولو ہمارے لوگوں پہ آتھرمن کیا آپ دیکھو رکھ ویدہوں میں آپ کو اس کا ملے گا کہ آدھیواسیوں کے چار لاکھ گوٹولوں کو دھوست کر دیا وہ کھیلے نہیں تھے گوٹول تھا گوٹول اپنا دن گوٹول انٹروم کھیلے نہیں گوٹول کو دھوست کر یعنی ہماری سنسکتی کو ہماری سبیدہ کو جہاں ویچار کرتے ہیں ہم ہم کو تو برنام کیا ہے گوٹول گوٹول میں لارکے لڑکے داروپی کے ناستے ہیں میں تیرے باپ کو مانو میں بھی گوٹول کیا ہے گوٹول سماج کی وہ سنسطہ ہے جہاں آدمی ہمارے سماج کے ننگے بھی رہے تو کسی نے کسی پہ بھلتکار نہیں کیا نہ تو دیکھ لو بھی کونسا مہاراج ہو آسر رام بھاپ برام رہیم برام رہیم برام رہیم کیا کیے انہوں آدمانسیوں میں کیوں نہیں ہوا کبھی سنتے کہ بھامرہ گلے میں نہیں ہوا کورکشی میں نہیں ہوا ادھر ہوا کبھی سنے برام رہیم یہ بڑی بات ہے بھائی ہمارے لوگوں کے لیے سوچنے کا قارن ہے ایک در کا محول بنا دیئے ایک پورے گھنچی رولی میں دیکھ یہ آدھی واسی لڑکی جا رہی ہے اس کے سماج کے نیتہ گانڈو ہے اس کے سماج کے لوگ گانڈو ہے اس کے ساتھ کچھ بھی کر دا لوگ اس کے سماج کے لوگ گھوڑنے والے نہیں ہیں اس کے ساتھ بھلتکار بھی ہوتا ہے دن پر محنت کرنے کے بعد شہروں میں مندیروں کے سامنے آدھی واسی مہیل آئے بھویک مانگتی ہے پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ صاحب سو روپے کی روجی کے حساب سے لائے پچاسی روپے دیئے بچوں کو میں نے کھانا لائیں میرے لیے نہیں بچا اس لئے مندیر میں ہارے ہوں یعنی محنت کرنے کے بعد بھی روٹی نصیب نہیں ہوتی ایسے برے حال اپنے سماج کے کیسے ہو گئے کون جواب دار ہے اس کے لئے ایسے حالات میں تمہارے سماج میں مہیت ہو رہی ہے سادھی کا باجہ بجائیں گے کیسے چلے گا بھائی اگر بکرے نے کسائی کو اپنا بھگوان مان لیا تو اس کی جان بچیں گی کیا کسائی تو بکرہ ہی کٹیں گے نا اور وہ بکرہ اس کو اپنا بھگوان مان رہا ہے اس سے زیادہ دو میرہ جنگ استطیق نہیں ہے جو آدھی واسی سماج میں ہیں ہم کسائی کو بھگوان مان لیں چوروں سے ہی چونکی داری کرا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ اکیلے ضرور ہو لیکن آپ کے پیچھے سماج ہے اس بات کا آپ نے اپنا بشواس لکھنا چاہیے ہم لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ اس دیش میں ایک سب سے گھری چال ہے آدھی واسیوں کو نقصل وادی دوشید کرنے کی یہ ہم کو انٹی نیشنلیس بنانے کی گوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو مل نیواسی بولتے ہیں سب ان کو جلن ہوتی ہے اس سالہ ننگا بدل والا آدمی بولتا ہے میں دیش کا مالک ہوں سپریم کورٹ نے بولا ہے دو ہزار دس کے ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کیا بولا ہے آدھی واسیز آر دی ابریجنل پیپل اپ ڈس لینڈ اور انڈیجنیس سٹیٹس یعنی آدھی واسی بھارت کے مل نیواسی ہے اور انہیں مل نیواسی ہونے کا سمبان ملنا ہی چاہیے سپریم کورٹ بولتا ہے پھر بھی وان واسی بول رہے ہیں ان کی چال ہے پہلے آدھی واسیوں کو مل نیواسی بولتے تھے پھر آدھی واسی، ابھی وان واسی، دس سال بات سورگ واسی یہ ہمارے سماج کی سنسکرتی ہمارے سماج کے آدمی کوئی ختم کرنے کی گہری چال ہے یہ سبی انتر کو سمجھنا پڑے گا یہ گھر میں بیٹھ کے ہونے والا نہیں ہے یہ کسی سے ڈر کے ہونے والا نہیں ہے اپنے ساماج ایک سو بیمان کو پہچان کے لگنا ہی پڑے گا آج نہیں کل تو مر رہی ہے یا ہمارے خون میں گداری نہیں ہے ہم نے لڑنا ہی سکھا ہے اگر ہم سنگرش کرنا چھوڑ دیں گے ہمارے حصے میں کچھ آنے والا نہیں ہے کمرے میڈم تیسلدار ہے لیکن کچھ جگہ تیسلدار ہونے کے باوجود بھی کمرے میڈم کو وہ عزت نہیں ملتی کیونکہ وہ آدیوازی ہے تینڈل کر بن گیا تو اس کو بھارت پلانہ آ گیا تو راسترسند آدیوازی کا کوئی آدمی رہا تو کچھ نہیں بولتے ایک سو انتیس سال ہوگے مرسا ونڈا کو پہچان نہیں پائے ہم ایک سو چھتیس سال ہوگے بابو راو شرمہ کے کو نہیں پہچان پائے ہم ایک سو ساٹھ سال ہوگے ٹنٹے ویل کو نہیں پہچان پائے ہم آکے بات کیا تھا مہدوری دکشت کے کمر میں لچک آ جاتی تو پورے پیپر میں آ جاتا ہے لیکن آدیوازی مہیلہ کام کرتے کرتے گھنٹے میں گر جاتی ہے مر جاتی ہے اس کے ساتھ بھلک کر ہوتا جاتا اس کو مار دیا جاتا اس کو جلا دیا جاتا اس کی لاسٹ نہیں ملتی پیپر بنے گا اگر وہ سال پہلے دیوری میں لڑکیاں گاں گایا ہو گئی آسٹیک نہیں ملی وہ اس کے لئے اندولن بھی کر چکے ہیں آسٹیک نہیں ملی کوئی پیپر میں بات نہیں ہو سبری مالا کا پرکرن برابر آتا ہے پیپر میں وہ سپریم کورٹ کے خلاب پر اندولن کرتے ہیں اس کے خلاب میں بولتے ہیں تو ان کو نینٹی نیشنلسٹ نہیں بولتے ہیں لیکن اگر آدھی باسی نہیں ہم بول دیا تو وہ گہر آدھی باسی گہر راستی ہو گیا ہم کو بولنے کی بھی آجادی نہیں ہے ہم کو سوچنے کی بھی آجادی نہیں ہے ہم کو جینے کی بھی آجادی نہیں ہے پڑھنے کی بھی آجادی نہیں ہے اور سمیدھانیک طریقے سے لڑنے کی بھی آجادی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ہمارا بھوشی کیا ہے یہ سوچنا پڑے گا بیٹا آج تمہاری چھوٹی سی عمر ہے آنے والا سمیت تمہارا ہے تم کو یہاں کیسے جینا ہے اپنے جیون کو کیسے سرکشک کرنا ہے اپنی روچی روٹی اپنے ماں باپ اپنے سماج کو کیسے لے کے چلنا ہے یہ رنگ نتی تم کو بنانے پڑے گی سماج راجنیتی سے نہیں سماجک رنگ نتی سے چلتا ہے اور سماجک رنگ نتی بنانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ تمہارے بیچ میں ہونے چاہیے تمہارے مائنڈ میں ہونے چاہیے یہ دیکھو یہ برین ہے اگر میرا برین خراب ہو گیا تو میں کو پاگل بولیں گے لوگ میں گو بھی کھا لوں گا پتھر مارنے لگ جاؤں گا اپنے بھائیوں کو ہی مارنے لگ جاؤں گا اگر پاگل ہو گیا تو کیونکہ برین ہے اگر اچھا برین رہا تو میں پاگل آدمی کو اچھا کر دوں گا تو جس میں بیچاری شکتی نہیں ہوتی جس سماج میں وہ گلاب ہوتا ہے جو برین بیچار نہیں کر سکتا وہ گلاب ہے جو بیچار کر سکتا ہے وہ بیدروہ یہ ہے اور جو بیدروہ ہی ہے وہ ہی اپنے جیون کے مارگ نکال سکتا ہے وہ ہی ادھکاروں کو تراپ کر سکتا ہے وہ ہی سموانوں کو تراپ کر سکتا ہے برشا منہ نے بولا تھا اے ہسنہ کو اکڑے بھگ اُبھر آئے کائی نہ ہوئے دوزر بلکل نہیں ہسنے کا برشا منہ نے کیا بولا تھا کہ ہر کھلوں سے گریب رات سماج سے چلے گا بیچاروں سے گریب نہیں ہونا چاہتا ہے اور جو بیچاروں سے گریب ہوتا ہے وہ گلام پیدا ہوتا ہے گلام ہی مر جاتا ہے یاد رکھو یہ بات کو دماغ میں رکھو لڑکیوں کے لئے برشا منہ نے کیا بولا کہ کہنے کا مطلب آپ کیسے دیکھتے ہو دیکھتے ہو یہ معینہ نہیں رکھتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آپ کیسے سوچتے ہو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے جس آدمی کی سوچ جتنی مجبوط وہ اتنا سمارٹ اور اتنا مجبوط ہے دشمن ہمارے اوپر راشتہ بھی کرتا ہے جب ہم دیباق سے ختم ہو جاتے ہیں ہم بیچاروں سے ختم نہیں ہونا چاہیے ہم بیچاروں سے لائش رہنا چاہیے انپڑھ آدمی بھی ہے تو اس کو بیچار معلوم ہونے چاہیے کہ میرا سماج کیا ہے میری جواب داری کیا ہے میں کو کیا کرنا ہے میرا دشمن کو انہیں دوست ہو گئے یہ اگرمت کی لگانے والا کاریٹرم بند کرو جائے جگدی شرے آپ گونڈی میں بولیں گے جائے جگدی شرے فرق کیا پڑے گا اولڈ وائن اندی نیو بوٹل ماملہ تو ایک ہی ہے جو مندیروں میں بیٹھ کر ایک ہی مندر بول کر سب کا عارتک سوشن کرتا ہے اس آدمی کے اس دیش میں پیر پڑے جاتے ہیں اور تو دن بھر اپنے بچے کو باندے پیٹ پر باند کر دن بھر گھڑے کھوتے ہیں محنت سے روٹی کھاتے ہیں اس دیش اپنے سماج میں اس آدمی کو کوئی سموان نہیں ہے ہمارا پڑھا لکھا آدمی سماج کے مقدوروں کا سموان نہیں کرتا پڑھنیتوں کے پیر پڑھتا ہے جو محنت بھی نہیں کرتا ہے یعنی محنت کرنے والے آدمی کا اپمان اور جو محنت نہیں کرتا اس کا سموان پنڈیت نے بول دیا سموار کے دن ادھر اگر بکتی لگیں منگل کے دن بھاکوان سنکر کے طرف جانا بدوار کے دن رشنو کے طرف جانا گروار کے دن ساہی بابا سکروار کے دن سلطوسی ماتار سنیوار کے دن حنوان جی جیسی کی اس کی بلکل لائیو پاتچت ہوتی یعنی یہ اتنے وکثیت ہو گیا ہے کہ یہ بھگوان کو سمٹ کر دیئے سموار یہ بھگوان کو دے دیئے دن بھر یہ بھگوان کو دے دیئے اس لئے برسا مرنہ نے بولا تھا اس دیش میں بھگوان کے باپ کا نام برامن برسا مرنہ نے بولا تھا میں نہیں بول رہا بھگوان کے باپ کا نام ہے برامن اور میں ایسے بھگوانوں کو نہیں مانتا ہوں جو برامنوں کو مانتا ہوں میں ایسے بھگوانوں کو برامنوں کے گھر کا کتہ سمجھتا ہوں یہ بھی رسول مردانے بولا ہمارے کو اپنے میشن کو جوڑنا ہے ایک ایک گاؤں ایک ایک پریواد ایک ایک آنمی سماج کا آخری آدمی بھی سماج کے دائرے میں آنا چاہیے پہلے سماج بناو اور سماج بچاؤ آدیباسی بجاؤ اور آدیباسی بچاؤ آندولن چالو کرو یہ جتنا گوٹل سیر سمجھتی ہے یہ نیچسر آدیباسی گوٹل کا جو کام ہے آدیباسی بیدہر کی سنگ ہے یا برسا بریگیٹ کے جو لوگ ہیں آپ لوگوں نے پورے گڑچنولی میں ایک سنیوک ترپ سے کام چلاو آپ راستی ادھیک سے یہ کوئی بھالدو کی بات ہے یہ بھوکنار بات ہے میں پھلانا ادھیکش ہوں میں پھلانا پرانچ کا ادھیکش ہوں میں سب چیزوں کو نہیں ماندھوں یہاں ہے کیا یہ کمپارٹمنٹ کھالی ہے تو ادھیکس بھدیکس ربے انٹرنیشنل ادھیکس بنے گا تو کیا کریں گا دیش کا راستہ پتی بھی بنا دیں گے تو کیا کریں گا تیکو سانسد بنا دیں گے تو کیا کریں گا اندر سے ہونا چاہیے برین میں ہونا چاہیے سماج کے بارے میں سوچ اور اپنے برین کو مجبوط کرو جس آدمی میں پڑھائی نہیں ہے اس کے سوہوں میں لڑائی نہیں ہے پڑھیں گے نہیں تو لڑھیں گے نہیں اور لڑھیں گے نہیں تو بڑھیں گے نہیں یہ برسا منڈا کا کہنا ہے سکھا سنگٹ اتماعہ نے سنگرش کرا جو بابا صاحب نے بولا یہ برسا منڈا میرے بھائیوں اتنا سنگر کارکرم اتنا اچھا کارکرم آپ ان نے لیے ہو سکتا ہے میں نے کچھ چیزیں ایسی بولا ہوں کچھ لوگ کو برا لگ رہا ہوگا لیکن میں نے اندر سے بولا ہوں میری اندر آتما سے بولا ہوں میری سماج کے لئے بولا ہوں میری قوم کے لئے بولا ہوں میں ان لوگوں کے لئے بولا ہوں جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے جس کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے جو یہاں کا مالک ہونے کے بعد بھی اس کے سر پہ جھت نہیں ہے اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے میں اس آدمے کے لئے بولا ہوں جس کو اس دیش کا سویدھا نہیں معلوم جس کو سویدھا نہیں معلوم وہ راستہ بھی دیروہ نہیں اس کو پتا بھی نہیں کونچے کیس میں جیل میں آیا یہ اس تھی تھی سے ہم کو اپنے سماج کو بھرنا پڑے گا آپ لوگ بہت سمجھدار لوگیں میرے کو ایسا لگا تھا کہ بہت ہجاروں لوگ رہیں گے تو میں کچھ الگ تائب سے بات کروں گا لیکن میرے کو اتنے لوگ دیکھیں تو میرے کو اور اچھا لگا ہے جب ہی آپ لوگ آدھے ادھر بیٹھے تھے آدھے ادھر بیٹھے تھے اور وہ اتنا اچھا بول رہا تھا کوئی سنی نہیں رہا انڈا بانڈا آکے بولتا ہے تو بڑا بھر سنتے تھوڑا دیکھو سوال کرو بڑا کہ رامڈا بابا کو بولو آدھے باسی مہیلہ تین گھنٹے پہ جتنا گھڑا خودتی ہے تو خود کے بتا دے اس کی کمر ادھر کی ادھر ہو جائیں گے وہ رامڈا بابا سے آمڈا بابا بن جائیں گا ایسا لیکن سنبھان اسی کو ملے گا مہوہ آدھی باسیوں سے کھری دے گا رامڈا بابا چارانے کے بھاو سے اور دس روپے کے بھاو سے بیچے گا آولا آدھی باسیوں سے کھرے گا ایک روپے کے بھاو سے سو روپے کے بھاو سے بیچے گا بہتا نوستی اس کو پوچھو نا رامڈا بابا کو تیرے پورکے تھے گا جنگل میں جڑھی بوٹی کے باہرے میں ناولیت آدھی باسیوں کو رہی نہ لیکن تمہارے آدھی باسی جو آئیرمدیک سائنس ہے اس کو بھی ختم کر دی اب تمہارے گھروں میں دنت منجن آ گیا کولگیٹ بائی دنات ابھی رامڈا بابا کا چل رہا ہے پتانجلی اور جو یوز کریں گا آدھی باسی پتانجلی اس کو ملیں گی سردانجلی کیونکہ یہ آدھی باسیوں کو سردانجلی دینے والا کارکرم ہے کچھ لوگ ہس رہے تھے کہ آدھی باسی سماج کے لوگ یہ مووے کے جھاڑ کی پوجہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کی دارو پیتے ہیں یہ دلی میں چل رہی تھی بات مووے کی جھاڑ کی پوجہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کی دارو پیتے ہیں سب ہس رہتے ہیں میں کونٹے میں بیٹھا ہوا تھا میں بہت دیر سے سین کر رہا تھا پھر میرے آنکہ اندر کا بابو راو شڑما کے جاگروت ہو بھائی پانچ منٹ بولنے کا موقع دو ہرے تم تو گیشت ہی نہیں ہے میں نے بولا وہ چلتا نہیں ہپنے آدھی باسی ہے گیشت ہونے بڑی بات نہیں ہے آدھی باسی ہونے بڑی بات ہے اس دیش میں مسلمان ہونے بڑی بات نہیں ہے برہمن ہونے بڑی بات نہیں ہے ہندو ہونے بڑی بات نہیں ہے کرشن ہونے بڑی بات نہیں ہے بڑی بات ہے آدھی باسی ہونے اس دیش کا مالک ہونے تو میں نے بولا پانچ منٹ دے دو یار بلے تمہارے لوگ یار محمد کے جھاڑ کی پوچہ تھا میں نے بولا جب چاول نہیں تھا جب گہو نہیں تھا جوار نہیں تھا تو آج میں کس کے وروں سے جیتا تھا محمد کے جھاڑ ایرک یعنی دارو نہیں ہوتا گونڈی میں ایرک کا مطلب دارو لکھ دیئے انہوں نے بلکل غلط ایرک کا مطلب ہوتا ہے جوس ایرک ایرک سب سے ارک سب سے نکالے آرہوں نے پہلے آدھی باتسیوں نے سب سے نکالے ایرک ایرک یعنی ارک دارو نہیں مووے کی روٹی بنائی جاتے تھے مووہ پیا جاتا تھا مووہ خانا بھونچ کے کھاتے تھے اپنے لوگ تو جس مووے نے آدھی باتسیوں کو روٹی دیا جس کے بھروں سے آدھی باتسی جنہ رہا دس آجار سال کے بعد بھی آج بھی آدھی باتسی اس مووے کے جھاڑ کے ساتھ بیمان نہیں ہوا ہے وہ آج بھی اس کو اتنا ہی پوچھتا ہے تو میں نے سوال کھڑا کیا کہ جو آدھی باتسی آدمی ایک جھاڑ کے ساتھ بیمان نہیں ہو سکتا وہ انسان کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے چھپ ہو گئے ہو پھر سوال برسام انڈا کل آیا میں ایک بار کیا ہوا تھا بہت تفان آ رہا تھا ایسی برسام چل رہی تھی یہ رام مندر وغیرے تو ابھی کیا آیا ہے جگرنات کا مندر بہت پریشد تھا وہ جگرنات کے مندر کے سامنے برسام انڈا تھا پانی آ رہا تھا تفان آ رہا تھا اور مندر بند تھا اور سامنے کو سور اور سور کے بچے ٹھوٹر رہے تھے پدی گوڑنی میں بولتے ہیں پدی اندین تو رہو نا تو وہ تھوٹر رہی تھے برسام انڈا نے دیکھا اور وہ مندر کا گیٹ توڑ دیا تالہ توڑ دیا اور پرے سور اور سور کے بچوں پر اندر گھسا دیا صبح ہو گئی پنجین جی آئے سب لوگا آ رہی بھگوان کو اسپیس سے کر دیا اچھوٹ بنا دیا اور پویترے کر دیا کس نے کیا برسام انڈا نے کیا اب اس کو گاؤ سے نکالو اس کو سماس سے نکالو برسام انڈا نے بولا ٹھیک ہے آپ کی حد سجا منجور ہے لیکن میرے دو باتوں کا جواب دو برسام انڈا نے پنڈا کو پوچھا کہ یہ سورت کو کس نے بنایا تو پنڈی جی نے بولا اوپر والے لے پھر برسام انڈا نے بولا یہ جھال کو کس نے بنایا تو بولے اوپر والے لے پھر برسام انڈا نے پوچھا کہ جتنے بھی دھم ہے یہ سورت جاتی بہت سورت جانور کو اچھوک جانور بانتے ہیں لیکن آدیوا سی سنسکوٹی میں اس کو نارین پین بولتے ہیں اس کو بھگوان کے جیسے استان ہے وہاں برسام انڈا نے اپنی سنسکوٹی کی بات پھر سوال کیا کہ ایک کچھ جانور کو جس سنسکوٹی میں بھگوان کے جیسے استان ہے اس سنسکوٹی میں انسان کا کتنا بڑا استان ہوگا یہ سوال جب کھڑا کیا برسام انڈا نے تو سب کے موں کو تالہ لگ گیا تھا بھائیو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں بدھ ماریا گون محمد پیغمبر قریش آدیواسی جیسوس کا ازبائزہ آدیواسی یہ جتنے بھی ہندو دھرم چھوڑ کے جتنے بھی دھرم بنے ہیں یہ آدیواسیوں نے ہی بنایا اور یہ آدیواسی سنسکوٹی کا پرچار کرے کر کے بھگوان جیسے استان بن گیا ان کا تو آدیواسی سنسکوٹی کتنی بڑی چیز ہوگی تو ان کی سنکلا میں لنگو کو کھڑے کرنے کی کوشش نہیں ہونے چاہیے ایک ویڈینک دستکون ہم کو معلوم ہونا چاہیے ایک مہین چلائیں گے پورے گھڑ چلولی میں ابھی تین مہینے ہر ایک گھر کا بچھا ہر ایک گھر کا یوہ ہر ایک گھر کی مہینہ سماج سے جڑی رہنی چاہیے جس کو سماج ایک نیٹ ورک کا نام دیں سماج جوڑو ابھیان ایک ماحول بنا کے چلیں گے ہم اپنی لڑائی سماجی روپ سے سماجی رنیتی کے مادھن سے لڑنے کی کوشش کریں گے کسی نیتا پھیتا بھی ڈیپینڈ نہیں ہوں گے وہ بعد میں دیکھیں گے پہلے کیا چاہیے وہ دیکھ لیتے اور کیا نہیں چاہیے وہ دیکھ لیتے بعد میں باقی کا سب آپشن اپنے پاس رہے گا تو میرے بھائیو آپ لوگ کے بیش سے جاتے جاتے ایک سوال میں کھڑا کر کے جا رہا ہوں ایک جوگ بتاتے ہوئے جاتا ہوں ایک لڑکی تھی گلچو ریلی بڑی سمپل لڑکی تھی برثہ بندہ نے بولا سکشن اور پرسکشن یہ دونوں ہی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کو پرسکشت بننا پڑے گا ٹرینڈ بننا پڑے گا آپ کو کیڑھر بننا پڑے گا آپ سماجی گروپ سے تیار نہیں رہیں گے کچھ نہیں ہوگا سماجی کا ایک نیتہ بناؤں گے تو پاس سال کام دے گا لیکن سماجی کا ایک کیڑھر بناؤں گے تو جندگی بھر سماج کے لئے کام کرے گا یہ پرمننٹ مشین چلی چلانا پڑے گا اپنے کو کیڑھر بنانا پڑے گا تو شکشت کارے کرتا کھڑا کرنا پڑے گا ایک لڑکی نہیں تھی گلچو ریلی کی اور اس کی سادھی ہو جاتی ہے گلچو ریلی کا ہی لڑکا نہیں تھی اور وہ لڑکا دس سال پہلے سے جاتا ہے تو بڑا موڈن بن جاتا ہے بلکل ہائی ہلو نو بلکل الگ تائب کا بن جاتا ہے وہ لڑکی بیچاری اس کی سادھی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا ہمیزہ ایک انفیریٹی کامپلیکس پہ رہتا ہے کہ میں بہت اچھا جکتا ہوں رون جاتا ہے اپنی بھائیگوں کو بولتا ہے آج نہ میرے کو پورے آپیس کی لڑکیاں دیکھ رہی تھی میری طرف دیکھ رہی تھی میری کوئی بہت دیکھ رہی تھی رستے سے بھی جا رہا ہو تو دیکھ رہی تھی کبھی کبھی بولتا تھا پھلانا میرے سپنے میں آئی تھی وہ میرے کو بہت اچھے اس ٹائپ کا چل رہا تھا اچانک وہ آگئی وہ آگئی ہے اور بیچاری دلوالی کی چھٹی میں آئی وہ گھرچی رولی میں اپنے کورچی میں اس کے گھر والوں نے پوچھے گاؤ کے لوگوں نے پوچھے کیسی ہے بھائی ٹھیک ہے تو وہ بتاتی ہے کہ نہیں ماجہ جو پتی آئے نا تو مالا خوبچ بلیک میل کر کھو نیمی نیمی کراس دے تو کائی کراس دے تو بیٹا تو مالا ساگت رات کو ماجہ کرے بغت ہوتی کہ ایسا قدرت ہوتی ہے مالا سروں لوگ کو بغتات آسات آسات بتاتا ہے بتاتی ہے وہ سب لوگوں کو اس کی ملاقات ہو جاتی ہے کرانتی کرامی سے مکرس سے اس کی ٹیم سے اور اسی کنجام سے ان لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے آج جب اس کی ملاقات ہوتی تو سب لوگ پوچھتے اس کو بھائی تیرے کیا تو وہ سمجھ سے بتاتی وہ بلتی ٹھیک ہے بلتے تمہیں کام کرو پرشکشن سبیر میں آؤ اپنے ساماجک سبیر میں آؤ تو ٹھیک ہے وہ آتی بیچاری تین چار سبیر کر لیتی دس دن کی چھٹی رہتی تین چار سبیر کرتی اس کا مائن جو ہے ترک کرنے لگ جاتا ہے برثا مونڈا نے بولا جو ترک کریں گا وہ ہی فرق کریں گا تمہاری ویچاروں کی جو سوچ رہتی ہے وہ ترک پہ کھڑی ہوتی ہے ترک کرنا آنا چاہیے تو وہ ترک کرنے لگ جاتی ہے وہ جاتی ہے اس کا حضبینڈ ایک دن بولتا ہے اس کو اتوار کا دن رہتا ہے چاہے پہ بیٹ ٹر فی بولتا ہے کل رہ میرے سپنے میں اشوارے رائے آئے تھی پھر پریشان ہو جاتی وہ بہت تاؤں کپڑے پہنے تھی میرے ہی طرف آ رہے تھی جب ایسا بولتا ہے تو اس کی میشنز بولتی ہے تھا بھا تھا بھا تھا رکو رکو وہ بھی چکر میں آ جاتا سالہ آج تک کے بولی نہیں کبھی آج کئی سے بول رہی ہے رکو 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 تو وہ ٹینشن میں آتا کائے دھالا کیا ہوگیا بولے اکیلی ٹھیک ہے تو اور ٹینشن میں آ جاتا ہو وہ بولتا تیرے کو کئی سے معلوم نہیں اکیلے تھی کیا پہاو بولے لیکن تیرے کو کئی سے معلوم تو وہ بولتی اس کا جو ہزبینڈ ہے میرے سپنے میں آئے تھا تو وہ اتنا ٹینشن میں آ جاتا ہے اس کے بعد سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے وہ دوسرے بار اس کو سوال کرنا ہی ختم کر دیتا ہے تو انسان میں ترس کرنے کی طاقت ہونی چاہیے اگر آپ ترک نہیں کروں گے تو فرق نہیں کروں گے آپ کا برین بلکل ٹائٹ رہنا چاہیے کیسے دیکھتے ہو یہ مہتو کی بات نہیں ہے کیسے سوچتے ہو یہ مہتو کی بات ہمارا لوگوں نے بہت مجھا کھلایا ہے ہماری ماں بہنوں کی ننگی تصویر میں آتے ہیں یہ لوگ جیسے شیر کو کاٹ کے لگاتے ہیں نا ویسے آدھی واسیوں کی مہیلہوں کی ننگی تصویر لگائی جاتی ہے مادوری دکشت کا بدن دکھتا ہے تو اس کو سبھتا بولتے ہیں اور ہماری آدھی واسی مہیلہ کا بدن دکھتا ہے تو اس کو سنسکوٹی بولتے ہیں یہ ہم لوگ کو بیزت کرنے کا پلانی ہمارے طرف دیکھنے کا دفتی کون بدلنا چاہیے آپ کو دیکھنے کے بعد دھائیسک میں آجانا چاہیے سامنے والا ایسی پرسنالیٹی بناو اور یہی پرسنالیٹی بلد کرنے کا کام آپ لوگوں نے سلوک کیا ہے میں آپ کے ساتھ میں ہوں پورا برسا برگیل آپ کا ہے کوئی کسی کے بات کا نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ہے آپ پورا مشن آپ لوگ چلاو ساتھیوں یہاں جب میں بول رہا ہوں میں اپنے سماج کے لئے بول رہا ہوں میں کسی کا دشمن نہیں کسی پر ایک انگلی نہیں اتھا رہا لیکن جب میں اپنے سماج کی بات رکھتا ہوں تو کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں اس کا سوال اس کا جواب میرے کو چاہیے میں سوچ رہا ہوں اس سنبند میں آپ لوگ بہت تیگی ہو گئے میں جانتا ہوں ایسی پرستیتی میں پڑھائی کرنا شہر میں آکے رہنا گھر میں دیکھنا گھر کی چنتہ رہنا میں جانتا ہوں اپنے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں پچھلی بار ڈیویٹی کا اندولن ہوا میں دیار کیوں نے بیمانی کیے ڈیویٹی کے اندولن کو صحیح طریقے سے نہیں کیے اس کا پرینام یہ ہوا کہ ابھی تک کہ تین چار لڑکوں نے آتمافتہ کر لیے ان کو ڈیویٹی کے پیسے ہی نہیں ملے تو کھائیں گے کیا تو وہ سسٹم کا ان کو بدلنا ہے وہ ڈیویٹی بند کرنا ہے یہ لوگ آج ڈیویٹی لائے تمہارا میز بند کر دیئے کل ہوسٹل بند کر دیں گے تو پڑھائی کیسے کروں گے ابھی میز بند کیے ابھی کھانا بند کیے تمہارا لڑکوں کو پیزے مل رہے تو ان کو لگتا ہے میں کوئی نوکری لگ گئی دارو پی رہے لڑکیوں نے بڑے بڑے ڈریس لینا شروع کر دیئے اپنے باباپ کے بارے میں نہیں سوچا اپنی پڑھائی کے بارے میں نہیں سوچا اب انہوں نے تمہارا میز بند کریں کل ہوسٹل بند کریں گے تو کہا رہوں گے تم تھوڑا سوچو اس کے بعد اسکولرسیب بند کر دیں گے تو کیا کروں گے تو یہ سروعات ہے سترک ہو جاؤ پوری ویدھر کی ایک ساتھ آ جاؤ جو اپنے جن پرتی نے دیئے ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ساماجی کا پیل ہے آئیٹی پارٹی کا نشہ چھوڑو پہلے ساماج کے بارے میں بات کرو کوئی بھی پارٹی میں رہو آپ ان کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ساماج کے بارے میں بات ہونی چاہیے اپنے لوگ بہت تکلیف میں ہیں میرے کو کل صبح رہے جانا ہے میری کوٹ میں تاریخ ہے میں آپ کے بیچ میں سے جا رہا ہوں لیکن ایک پرامیس کر کے جا رہا ہوں سچے دل سے بول کے جا رہا ہوں کہ اپنے کو اب بہت گمدرتہ سے ایک ایک لڑکے کو پوری گڑچلولی میں کھڑا کرنا ہے اور آنے والے چار مہینے میں تین مہینے بعد جب آچار سہنٹہ لگے رہیں گی تب ایک لاکھ آدھی واسی ہوا گڑچلولی میں صرف سماج کے نام پہ کوئی پارٹی کے نام پہ نہیں ایک جگہ پر اپنے ساماجیت اندولن کی سفت لیں گے اپنے ساماجیت مشن کے لئے کام کریں کومن آدمی میں ایک عام آدمی جیسا مک رہو مشنری آدمی بنا مشن یعنی وہ کریشن مشن نہیں مشن یعنی ٹارگیٹ جس کے سامنے لکش ہوتا ہے اُددیش ہوتا ہے بگر لکش اور اُددیش کے انسان بلکل پلے دے مرا ہویا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے خوب اچھا آدمی کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ مین برسا مونڈا نے ایسے آدمی کو کیا بولا ڈیڈ مین مرا ہوا آدمی ہمارے ساماج کا سب گربل ہے کام جو ساماج کے چالک پالک اور محلک ہونے چاہیے جس کو جی او ڈی گاڈ بولا تھا برسا مونڈا نے یہ ہیڈ مین ڈیڈ مین بن گیا جو گاڈ ہونا تھا ڈی او جی ڈاگ ہو گیا ہو جی او ڈی لیکن کیا بن گیا ڈاگ اس کو پھر سے گاڈ بنانے کی پروسیس یعنی ہم کو میشن شروع کرنا پڑے گا ہم کو نئے سیرے سے تیار کرنا پڑے گا ہر چیز کی سمکشہ کرنے پڑے گی کہ جتنے لوگوں نے بولا ہے اور بولنے والے ہیں میں ان لوگوں کا بہت بہت دنیواد دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ لوگوں نے کیا یہ بڑی بات نہیں ہے برسا منڈا نے بولا گانڈوں کو سنکے کی ضرورت ہوتی ہے شیرو اور مردوں کو نہیں ہے یہاں پانچ آدمی بھی ہوتے ہیں تو بڑی چیز تھی ہے ہم لوگ تیار کریں گے اپنا میشن ایک آگے نئی نیو ڈالیں گے ایک نئے سماج کا گھتن کریں گے ایک نئے پریورتن اپنے سماج میں کھڑا کریں گے جہاں کوئی جاتی بات، ویکتی بات، پارٹی بات، سیتر بات نہیں کیول سماج اور سماجواد رہے گا اس کا عادرش دوسرے سماج کے گریب لوگ بھی لیں گے مزدور لوگ بھی لیں گے وہ آنا چاہیے آدھی بات سے اٹھے پاس یہی ہماری کیونکہ ہم سب کو گھر باپسی کرنا ہے او بی سی کو بھی بتانا ہے کہ آدھی باسی بنواسی ہو جائے گا تو تو سورگواسی ہو جائے گا مسلمان کو بھی بتانا ہے پرچن کو بتانا ہے، دلیتوں کو بتانا ہے کہ آجا میری گاڑی میں بیٹھ گیا یہی ہے اگر آپ کو اس دیش کا ملنواسی بولنا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ آدھی باسیوں کے بنسج ہے پھر ان کے سامنے پرچنے کھڑا کرو آریوں کی ٹیم میں رہنا ہے آدھی باسیوں کے آنے والا سمیں جس جس لائن پہ جانا ہے ہم کو وہ تیاری ہم کو کرنے پڑے گی میں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں بہت بڑے لوگ ہیں آپ بہت بڑے لوگ ہیں کہ اتنا آپ لوگ اتنا سمیں نکال کے پورے سٹوڈنٹس لوگوں نے یہاں پر اتنا سمیں دیا بیٹا بڑی بات نہیں ہے اسے تو بہت سارے سمیلن ہوتے ہیں لیکن باتیں سننے کے بعد اس پر دچان بنتن کرو اس کے نوٹس بناو اس پر کام کرو سیکھو اگلی بار ناکول میں کیڈر ہوگا شبیر ہوگے تو آپ لوگ ضرور آئیے آپ لوگوں کا دل سے سوگت ہے اپنے مشن میں ٹریننگ چلتی ہے گیارہ راجوں میں کام ہے اپنے مشن کا آج سے بیس سال پہلے بھرسہ منڈا کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا تھا میں تھیلی لے کے گھومتا تھا تو میرے کو بولتے تھے پاگل ہو گیا سالہ انجینئر تھا یہ میں اوکری اوکری چھوڑ دیا میں نے شادی بھی نہیں کیا لیکن بیس سال کی مہنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پورے دیش میں کوئی بھی آدی باسیوں کا کارکرم رہ وہاں بگر بھرسہ منڈا کے نام کے بہتر نہیں ہوتا آج پورا سماج جاننے لگ گیا بھرسہ منڈا کا نام سامنے آئے ہمیں پورے شہیدوں کی کیونکہ بھرسہ منڈا نے بابورا اور شڑما کے کاندولان آگے بڑھایا بھرسہ منڈا نے ٹنسے بھیل کاندولان آگے بڑھایا تلکہ مانجی کاندولان آگے بڑھایا سب سے جونئر میرے بھائیو آپ سب لوگ امانداری سے دو گن اپنے بیچ میں بان لو امانداری اور سمجداری اماندار اپنے بھرچ کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ اپنے سماج کے ساتھ رہو اپنے پڑائی کے ساتھ رہو اور اپنی لڑائی کے ساتھ رہو اور سمجدار پرشتی کے اسے حساب سے رہو پیسہ زیادہ خرچہ مت کرو زیادہ پیسہ کپڑے پر مت خرچ کرو اپنے پرسناڑی کو دیکھو کچھ کھاؤ اچھا یہ کرو ایکسیس کرو برین کی ایکسیس کرو تمہارا برین جتنا وکشت ہوں گا اتنی بڑی چیز ہے تمہارے برین میں جندگی چپی ہوئی ہے برسامونڈا نے بولا تمہارا بھگوان تمہارے برین میں ہے جتنا بڑا برین اتنا بڑا بھگوان جت دن تمہارا برین پھیل تم پھیل تمہاری جندگی پھیل جو برسا منا نے اس کا پوری چیزوں کا سمدن جو ہے ویچاروں سے لیا ہے اور جو آدمی ویچاروں سے نہیں چلتا ہے اس کا جیون جانور جیسا ہوتا ہے انسان اور جانور میں ایک ہی فرق ہے جانور کے پاس ویچار نہیں ہوتے انسان کے پاس ویچار ہوتا ہے بس یہ دو دھائن میں رکھو کسی دن اور آپ لوگوں کے بیچ میں آوگا اس گوٹول کی کامیابی کے لیے میں کوئی سہیوں جگ سمیتی کو نمن کرتا ہوں وہ سماج کے ایمیسٹر ایمیسٹر آمدار خاددار خاندار بامدار سے زیادہ ہے ان سب لوگوں سے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے تعلیہ بجاہو یہ جو کارکرم ہوتا ہے اس میں سب لوگوں نے آرکتک سیوگ دینا چاہیے کیونکہ کارکرم بڑا مشکل سے ہوتا ہے میں جانتا ہوں میں ایک رشی کنجا میں آس تک کے پیسے نہیں دے پایا یہ لوگ ادھر ادھر سے مانگ کے مانگتے ہیں میں کوئی معلوم ہے کس کا درد کیا ہے ہم لوگ جمین سے رہے ہیں میں آس تک کے کہیں میں نے زیادہ کبھی کچھ یہ سب چیزوں سے یہ بڑھاوہ دکھاوہ ان سے دور رہو بیٹا ایک صحیح ساماجک آندولن چلاو ایک ساماجک مشن چلاو اور ایک صحیح ساماجک جیون جینے کی طرف چلو یہی میری آپ لوگوں سے اپیل ہے ساماجک اپیل ہے جائے ورسا جائے گونوانا جائے آدھراس